السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے بیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو چھتیس عمر بالمعروف تقرر امیر کا طریقہ مفتی عبد المالک صاحب بنگلہ دیشی سے دو سوالات کے جواب مطلوب ہے دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد عمر بالمعروف اور نہین المنکر کی حقیقت اللذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاح وآتوا الزکا وعمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وہ لوگ جنہیں ہم زمین میں غلبہ یعنی اختیار دیتے ہیں تو وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور نیکی کا حکم کرتے ہیں اور بدی سے روکتے ہیں فائدہ اس میں خود نیک بننا اور بدی سے پرحس کرنے کو مقدم رکھا گیا ہے اور نیک بنانا اور بدی سے روکنے کو مؤخر کیا گیا ہے جیسا کہ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر سے پہلے اقاموا الصلاح وآتوا الزکا کا ذکر کرنے سے معلوم ہوا اور حقیقت بھی یہی ہے کہ نیک بنانے سے پہلے نیک بننا ضروری ہے لیکن جس طرح اپنا پیڑ بھرنے سے دوسرے کا پیڑ بھرنا زیادہ افضل ہے اسی طرح فضیلت کے اعتبار سے نیکی کو پھیلانے اور بدی کو روکنے کا درجہ بھی نیک بننے اور بدی کو چھوڑنے سے زیادہ ہے کیونکہ ایک اپنی خدمت ہے اور دوسرے اپنی ابنائے نوع یعنی دوسری انسانوں کی خدمت ایک خدمت محض انسانیت کے درجے میں ہے اور دوسری انسانیت کاملہ کے درجے میں نیکی پر خودعمل کرنا بدی سے خود پرحس کرنا یقیناً اچھی صفت ہے اور ایک شریف آدمی کا طریقہ ہے مگر شرافت کا کمال اور بزرگوی کا آلہ درجہ اس وقت تک کسی انسان کو نصیب نہیں ہو سکتا جب تک وہ دوسرے لوگوں کو بھی نیک و کار بنانے اور بدکاری سے روکنے کی کوشش نہ کرے انسان کی فطرت ہے کہ اگر اسے کوئی چیز ناپسند ہوتی ہے تو اسے چھوڑ دیتا ہے اس چیز سے اگر ناپسندی سے ایک درجہ اور آگے بڑھ کر نفرت ہوتی ہے تو اسے دیکھنا سننا بھی برداشت نہیں کر سکتا اگر نفرت سے ایک درجہ بڑھ کر دشمنی ہو جاتی تو وہ اسے مٹانے کے در پہ ہو جاتا ہے اور اگر دشمنی سے بڑھ کر اس کے دل میں بغض اور عناد کے شدید جذبات پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ اس کے مٹانے کو اپنی زندگی کا مشن بنا لیتا ہے اور اس طرح ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ جب تک اسے صفحہستی سے مہ یعنی مٹا نہ دے چین نہیں لیتا اسی طرح جب وہ کسی چیز کو پسند کرتا ہے تو خود اختیار کرتا ہے جب اس چیز سے محبت کرتا ہے تو آنکھوں سے اسے دیکھنے کانوں سے اس کا ذکر سننے میں مسررت محسوس کرتا ہے اور جب محبت سے بڑھ کر عشق کا درجہ آتا ہے تو چاہتا ہے کہ دنیا کے ذرے ذرے میں اسی کا جمال ہو اور زندگی کا کوئی لمحہ بھی اس کے بغیر غیر کو دیکھنے اور غیر کا ذکر سننے اور غیر کا تصور کرنے میں زائے نہ ہو پھر اگر یہ عشق فدائیت کی حد تک بڑھ جائے تو اپنی زندگی کو اسی کی خدمت کے لئے وقف کر دیتا ہے اپنی جان مال عیش آرام عزت عبرو غرض سب کچھ اس پر نسار کر دیتا ہے اور تبلیغ یہ چاہتی ہے پس عمر بالمعروف جس چیز کا نام ہے وہ دراصل نیکی سے انتہائی شفتگی اور والہانہ عشق ہے اور نہیں آنی المنکر سے جس چیز کو تعبیر کیا گیا وہ دراصل بدی سے انتہائی بغض اور عناد ہے معروف کا حکم دینے والا دعی الاللہ صرف نیک ہی نہیں ہوتا بلکہ نیکی کا عاشق اور فدائی ہوتا ہے اور منکر سے روکنے والا صرف بدی سے محترد یعنی بچنے والا ہی نہیں ہوتا بلکہ اس کا دشمن اور اس سے سخت نفرت رکھنے والا ہوتا ہے ایک دوسرا جذبہ جس پر عمر بالمعروف اور نہیں آنی المنکر کی بنیاد قائم ہے وہ ہے حب انسانیت اور حمدردی بنی نو کا جذبہ ہے خودگرزی آدمی کو اللہ جو نعمت دیتا ہے اس میں وہ اکیلا رہنا چاہتا ہے دوسرے کو اس میں شریک نہیں کرتا اسی طرح کوئی مسیبت اس کی اپنی ذات پر آ جائے تو اسے دفع کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے مگر دوسروں کو مسیبت میں دیکھ کر ان کی مدد نہیں کرتا برخلاف اس شخص کے جو حمدرد اور محب انسانیت ہو وہ اپنی راحت میں سب کو شریک کرتا ہے اپنی نعمتیں سب پر بانٹتا ہے اور دوسرے کو درد و مسیبت میں دیکھ کر اسی طرح بیتاب ہو جاتا ہے جس طرح خود اپنے لئے ہو سکتا ہے اس خودگرزی اور حمدردی کو ہم عموماً محسوسات مادیات کے عالم تک محدود سمجھتے ہیں لیکن ایمان اخلاق اور روحانیت کے عالم میں ان صفات کا مقابلہ زیادہ سختی کے ساتھ ہوتا ہے اور چونکہ انسان کی مادی بھلائی اور برائی اس کی ایمانی مادی روحانی زندگی کے تابع ہوتی ہے اس لئے ان صفات کا اصلی مقابلہ اس عالم میں ہوتا ہے ایک سچا حمدرد مسلمان خود نیک بن جانے پر کانے ہرگس نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی انسانی برادری کے دوسرے افراد کو بھی بدی کے پنجے سے چھڑا کر نیکی کے راستے پر نہ ڈال دے اسے اتمنان نہیں ہو سکتا اس کی روح اپنے دوسرے بھائی کو بدی میں مقتلع دیکھ کر بیچین ہو جاتی ہے وہ دوسرے انسان کو نیکی کے لباس سے آری دیکھ کر اس طرح بے قرار ہو جاتا ہے جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سردی میں سکڑتے دیکھ کر بے قرار ہو جاتی ہے اس کو جب کسی چیز کی اچھائی معلوم ہو جاتی ہے تو اس کا جی چاہتا ہے کہ سارے انسان اس سے فائدہ اٹھائیں اور جب وہ کسی برائی کو دیکھتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اس کے جنگل میں ایک شخص بھی گرفتار نہ رہے وہ سمجھتا ہے کہ ایک چیز اگر اچھی ہے تو وہ صرف میرے لئے اچھی نہیں ہے بلکہ ہر انسان کے لئے اچھی ہے اور میرا فرض ہے کہ اس کو آدم علیہ السلام کے ہر بیٹے اور بیٹی تک پہنچاؤں دوسری چیز فی الحقیقت بری ہے تو وہ صرف میرے ہی لئے بری نہیں ہے بلکہ سب کے لئے اس کی برائی اقصہ ہے اور لوگوں کو اس سے بچانا میرا فرض ہے اپنی بھلائی پر کنات کر کے دوسروں کی بھلائی نہ چاہنا اور اپنے سے بدی کو دور کر کے مطمئن ہو جانا اور دوسروں کو اس سے بچانے کی کوشش نہ کرنا سب سے بڑی خودگرزی اور سب سے بڑی انانیت ہے لیکن یہ صرف خودگرزی نہیں بلکہ خودکشی بھی ہے انسان ایک متمدن ہستی ہے وہ جماعت سے الگ ہو کر زندگی نہیں بسر کر سکتا اس کے بھلائی اور برائی سب کچھ اجتماعی ہے جماعت بری ہوگی تو اس کی برائی سے وہ بچ نہیں سکے گا اگر ایک شہر میں عام طور پر غلازت پھیلی ہوئی ہو اور اس سے وبا پھوٹ پڑے تو ہوا کی خرابی صرف اسی شخص کو ہلاک نہ کرے گی جس کے گھر میں غلازت موجود ہو بلکہ وہ صاف سترا روز نہانے والا اور روز گھر کو صاف کرنے والا اور حفظان سہت کا پورا لحاظ رکھنے والا عدمی بھی اس سے متاثر ہوگا وہ اس شہر میں رہتا ہے یہ مضمون باقی ہے تقرر امیر کا طریقہ امیر اور خلیفہ کے تقرر سے متعلق جو احکام کتاب اور سنت سے ثابت ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک امیر اور خلیفہ کے گزرنے کے بعد کسی ایسے شخص کے ہاتھ پر جس میں شرائط امارت اور خلافت پائی جائے اس کے ہاتھ ایک اہلِ ایمان بیعت کر دے اور وہ امتِ مسلمہ میں پہلی بیعت ثابت ہو جائے تو اس بیعت کا حامل امتِ مسلمہ کی امارت و سیادت کا ذمہ دار عہدِ امارت کا حامل امتِ مسلمہ کا امیر قرار پا جاتا ہے اور ملتِ اسلامیہ کے اقتدار کا اصولاً وارث اور اہل قرار پاتا ہے پھر اہلِ ایمان کی طرف سے حقوقِ وفاداری بیعت اطاعت اور نصرت ادا کرنے سے اقتدار کا عملاً مالک بن جاتا ہے مگر بعض لوگ تقررِ امیر اور خلیفہ کے حوالے سے ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا کتاب اللہ میں تو نام و نشان نہیں البتہ پیش کرنے والے انہیں اللہ کی شرط کی طرح پکا قرار دیتے ہیں شرائط کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ وہ ایسی شرطیں لگاتے ہیں جن کا اللہ کی کتاب میں پتا نہیں جو شرط اللہ کی کتاب میں نہ ہو وہ باطل ہے اگرچہ ایسی سو شرطیں بھی ہو اللہ ہی کا حکم حق ہے اور اللہ ہی کی شرط پکی ہے بیعت پر دوسری شرط بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ پر بیعت کرنی ہو اس شخص کا بیعت سے پہلے ذاتی طور پر کسی علاقے پر مقتدر ہونا یعنی مجاز ہونا لازمی ہے جواب بیعت اقبہ ثانیہ سے ثابت ہے کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصولاً تو پوری دنیا کے مقتدہ تھے مگر عملاً کسی علاقے پر مقتدر نہ تھے بلکہ یہ بیعت تو تھی ہی آپ کی اطاعت حفاظت ان نصرت کے لیے ملاحظہ ہو ہم نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول ہم کس بات پر بیعت کرے آپ نے فرمایا چستی اور سستی ہر حال میں بات سنوگے اور مانوگے تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کروگے بھلائی کا حکم کروگے اور برائی سے روکوگے اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے مقابلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پروان نہ کروگے اور جب میں تمہارے پاس مدینہ منورہ آ جاؤں تو میری نصرت کروگے اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنی بی بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس طرح میری بھی حفاظت کروگے اور تمہارے لئے جنت ہے اختیارِ عرضی تو اسی بیعت کے نتیجے میں آپ کو سپرد ہوا تھا نہ کہ بیعت سے پہلے آپ اختیارِ عرضی کے حامل تھے اسی طرح جب ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی تھی تو اس بیعت سے پہلے کے ذاتی طور پر کسی علاقے پر مقتدر نہیں تھے مگر عمر رضی اللہ عنہ کے آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہی آپ امت میں پہلی بیعت کے حامل ہو گئے اس بنا پر امت کے امیر خلیفہ اور امام قرار پا گئے اور اہلِ ایمان کے وفاداری اور ان کی نصرت کے حق دار ہو گئے نصرت کرنے والوں کے لئے مقتدر ہونے کی شرط جواب بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے نصرت کرنی ہو اور اس کے لئے بیعت کرنی ہو تو ان کا صاحب اختیار اور اقتدار ہونا لازم ہے جبکہ کتاب و سنت سے کچھ اور ہی ثابت ہے مثلاً عیسیٰ علیہ السلام کسی علاقے کے مالک اور مقتدر نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ بنی اسرائیل کو اپنی اطاعت کے لئے فرما رہے تھے من انصاری الاللہ کون ہیں اللہ کی طرف میری نصرت کرنے والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن لوگوں کو مدد کے لئے پکارا تھا وہ لوگ بھی کسی علاقے پر مقتدر نہیں تھے بلکہ بہت ہی کمزور تھے آیت بالا سے واضح ہوتا ہے کہ اعلان نصرت اور بیعت نصرت کے لئے ضروری نہیں کہ ایسا کرنے والا صاحب اختیار ہوں بیعت کرنے والا جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے اس وقت وہ مدینے میں مقتدر تدور کی بات تعداد میں بھی بہت قلیل تھے لیکن اس کے بوجود انہوں نے آپ کی اطاعت کی اور مدینے میں جا کر دعوت کا کام کیا جس کے نتیجے میں اللہ نے ان کی مدد کی مقتدر لوگوں کو اسلام ملا اور یوں مسلمانوں کو غلبہ ملا امیر اور خلیفہ مقرر کرنے والوں کی تعداد کے بارے میں بعض لوگ یہ شرط پیش کرتے ہیں کہ خلیفہ اور امیر کی تقرر کے لئے امت کا مشورہ بھی ضروری ہے جواب مشورہ ضروری ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ان سے مشورہ لیتے رہیے دین کے کاموں میں یہاں ایک اہم سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ مشورہ کتنے افراد سے کرنا وَشَاوِرْهُمْ میں ہُمْ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو کم از کم تین افراد کے لئے بولا جاتا ہے اس بنا پر کم از کم تین افراد سے مشورہ کرنا ضروری لازم ٹھیرتا ہے لیکن اس سے زیادہ کی پابندی اللہ تعالی نے نہیں لگائی یہ مضمون بھی جاری ہے مفتی عبد المالک صاحب بنگلہ دیش میں مفتی عبد المالک صاحب کا مفتی صاحب نے مولانا سعاد صاحب پر ایک اعتراض بیان کی آڈیو کیسٹ بھری ہے جس میں اصول حدیث اور اصول فقہ بیان فرمایا اللہ ان کے علم میں برکت عطا فرمائے انہی نوجوان علماء اور مفتیان اکرام سے آئندہ پچاس سال تک علم کے باقی رہنے کی امیدیں ہیں مفتی عبد المالک صاحب سے ہماری گزارش ہے کہ فروعات کے مقابلے میں اصول بڑی اہم چیز ہوتی ہے اس لئے آپ دو سوالوں کے جوابات پر کلام کرے تاکہ عوام کا دین صحیح ہو اور دنیا سے فتنہ ختم ہو سوال نمبر ایک عالمی شورہ جس کا کوئی مستقل امیر نہیں ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے سوال نمبر دو ما آنا علیہ و اصحابی ترطیب پر دعوت و تبلیغ کے کام کو انجام دینے کا شرعی حکم کیا ہے ان دو سوالات کا تشفی بخش جواب دیجئے یہ دونوں سوالات عام ہیں ان کا کسی فرد اور جماعت سے کوئی تعلق نہیں برائے مہربانی ان سوالات کے جوابات دینے میں کسی زید بکر عمر کی ازاریات اور اس کے علم اور عمل پر ہرگز نہ جائیے اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے اور قبول فرمائے بندہ محبوب کس طوالہ لندن اللہ انسانیت کے ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین